دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے یوم پیدائش کو نہیں منایا اور نہ یوم وفات کو منایا ہے کوئی بھی چیز جب دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم لیکن ہمیں کچھ حدیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیں یہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے نہیں مناتے مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یومِ ولادت ہے اس کو بقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا دیکھتے ہم عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے عید العظہ میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو تو جمعہ کو بھی روزہ کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعہ کی روزہ رکھیں کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی جو مقدس دن تھا ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا اور وہ نبی کا یومِ ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضی تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعہ کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے ایک مزاز سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یومِ ولادت والے دن میں تہوار کا انصر نکال رہی ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی صحابہ اکرام کے جو طرزِ عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں تو یومِ ولادت سے بھی کر سکتے تھے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی یومِ وفاد سے بھی کر سکتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی وفاد کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے سال کو اہمیت دی کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا تو جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے اب 1449 چل رہا ہے 1449 حجری کا یہ ربیل اول چل رہا ہے اور آج تیرہ تاریخ شروع ہو چکی ہے اس کی تو 1449 کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ کے لیے قربانی دیئے ہوئے 1449 سال ہو چکے ہیں 38 سال ہو چکے ہیں 49 میں شروع ہو چکے ہیں یا 49 ہو چکے ہیں اور 50 میں شروع ہو چکے ہیں تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے دوسری بات اس میں یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے میں اس کو باقاعدہ منانے میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس پر کوئی بھی مسلک ہو تمام مسلک کے علماء کا اس پر اجمع ہے کہ سالگیرہ منانا جائز نہیں ہے آپ دیکھیں سارے علماء کسی بھی مسلک کیوں یہی فتوہ دیتے آئیں کہ غیروں کا طریقہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سالگیرہ نہیں منا رہے تو فقہ لکھتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے آپ اگر کسی کو ایک چیز دیتے ہیں اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس کی ایک کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں ایک کروڑ کے بدلے میں تو نام تو گفٹ کا استعمال ہو رہا ہے حدیعہ کا استعمال ہو رہا ہے مگر چونکہ آپ ایک کروڑ روپے اس سے لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس پر بیہ و شرہ کے خرید و فروغ کے حکام جاری ہوں گے لیبل چینج کرنے سے میں اس پر ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی اور بیچنے کے لیے اور اس پر چاول کا بورڈ لگایا ہوا تھا کسی نے کہا ہے یہ چینی اور آپ نے لیبل چاول کا لگایا ہوا ہے تو یہ کیا ہے اس نے کہا یہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا میں نے تو مکھیاں جو ہے وہ دھوکے میں نہیں آئیں گی تو لیبل چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یومیں ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہے سالگیرا کیک اس کا لازمی انصر نہیں ہے اس میں کیک بھی ہو سکتا ہے مٹھائی بھی ہو سکتی ہے بتیاں بھی ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے کیک بھی ہو رہا ہے لیکن نہ بھی ہو کیک اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا اصل چیزیں تو جب آپ یومیں ولادت منا رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہی ہوا یہ سالگیرا منانا ہی ہوا اب عجیب بات ہے انگریز ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا یومیں ولادت مناؤں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو اور کہتے ہو اسلام میں یہ منائے اور جو نبی اسلام لے کر آئے انہی کا یومیں ولادت منا رہے ہو انہی کے سالگیرا منا رہے ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو کیسے قائل کریں گے تو یہ اس کے بھی خلاف جاتا ہے یومیں ولادت ہو اسی طرح یومیں وفات برسی ہے اس میں برسی کیوں منا ہے کہ غم کو تازہ کرنا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تب ہی آپ دیکھیں فقاہ نے لکھا ہے تین دن کے بعد آپ آیادت ناپسندیدہ اور مکروح حمل ہے سوری تازیت کرنا کسی کی تین دن کے بعد میت کی مکروح ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ آپ اس کو کھیچ نہیں سکتے زیادہ غم ہوا ہے تین دن اور عورت کے لیے شوہر مر جائے تو چار مہینے دس دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہے غم منانی سکتی ہے غم کا مطلب یہ جو مخصوص طریقے سے تو اب یہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ میرے شوہر کا فس جنوری کو انتقال ہوا تھا تو ہر فس جنوری کو میں عدد میں بیٹھ جاؤں گی آکے ایسا نہیں ہے چار مہینے دس دن عورت کے لیے رکھیں اس کے بعد نہیں اور عام حالات میں جو آپ غم کو کسی حد تک آپ جو یعنی تازیت وغیرہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں وہ تین دن رکھا گیا ہے تو ایک لیمنٹ کر دی تو برسی کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یوم وفات منایا جائے اور اسلام میں سالگیرہ کا بھی تصور نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا جو بڑے علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوم ویلادت کو بقاعدہ سیلیبریٹ کرنا یہ غلط ہے آج جمعہ کے دن میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان ہوا ہے تو جو بھی سننے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابھی اپلوڈ ہوا نہیں ہے نیٹورک کیونکہ آج صحیح نہیں چل رہا تھا اس لیے وہ فیس بک پر لائیو بھی نہیں جا سکا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی خوشی میں موبائل بند ہوئے ہیں تو جو ہے نا وہ روڈ بھی جام ہوئے ہیں اور موبائل بھی بند ہوئے ہیں میں خود یہاں پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا ہے ٹریفک بہت زیادہ جہم تھا تو یہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کیسے کیا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر نمبر وار تقریباً دس یا گیارہ دلائل دیئے اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے راضی نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے جسے پشتوں میں کہتا ہے نا اخپل طریقہ اخپل طریقے سے نہیں ہوگا تو صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی کو کیسے راضی کیا ربی الاول میں انہوں نے کیا کیا نات پڑنا بھی ٹھیک ہے ربی الاول میں آپ اگر الگ سے نافتیں پڑتے ہیں تو کیونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی تو نات پڑنا کوئی پابندی نہیں ہے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں عید الفطر ہے عید الازہ دو تہوار ہیں دن کی روشنی میں غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں آپ کرسمس دیکھ لیں رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا تو عید ملاد النبی جو ہے جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے دن میں کم خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے کیونکہ جو بتیاں ہیں لائٹیں ہیں وہ رات کو زیادہ جگ مگاتی ہیں تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طرح سے تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا اور بعض سے بات یاد آتی ہے تو ایک اور بات آپ کی اس خدمت پر پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی پچیس دسمبر کو کرسمس بنائیں گے بہت ہی کوئی بلگولی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں مسلمانوں میں جتنے بھی فرقیں ہیں جتنے بھی مسلکیں ہیں عید الفطر کو سب مناتے ہیں عید الفطر ہیں یکم شوال کو اجمع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے دزل ہجہ کا اجمع ہے کہ یہ عید الازحہ کا دن ہے اور یہ جو تہوار ہے نا یہ متفق ان علیہ ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا عید ملاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے پورے پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے کراچی میں پاکستان میں منائی جا رہی ہے کراچی میں منائی جا رہی ہے تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ تہوار نہیں ہے اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی شریعت کے مزاج کے بھارل خلاف ہے آپ نے جو ایک سوال پوچھا ہے کہ اس دن کے بارے میں کرنا یعنی ساری چیزیں ناجائز ہی ہیں کچھ کرنا بھی ہے کرنے کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے تو جیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کچھ بھی ہمیں اس دن کی کوئی الگ سے کوئی یا اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ملتی ہمیں کوئی الگ سے کوئی اس پر کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی کا کوئی قول ہو تو صحابہ کے دور میں یہ ربی الول آتا تھا اور گزر جاتا تھا کوئی الگ سے ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کچھ الگ سے کچھ کیا باقی یہ کہ کیونکہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے تو اس بیس پر اگر کسی کو اس مہینے سے محبت ہوتی ہے اس لیے یہ مہینہ کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس میں نبی پیدا ہوئے ہیں تو اس پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہے کیونکہ اچھا لگنے کے لیے اور محبت کے لیے کوئی اصول اور ذابطے نہیں ہوتے محبوب کی ہر ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ربی الول سے بھی محبت ہو سکتی ہے کسی کو اس مہینے میں نبی سے محبت کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیا کلام کہتا ہے تو نات کہنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ ایک ثواب کی چیز ہے صحابہ اکرام سے نات کہنا ثابت ہے اور تو آپ ربی الول میں بھی کہہ سکتے ہیں محرم سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نات مگر یہ کہ نات اصولوں کے مطابق ہو گانے کے طرز میں نہ ہو دھوم دھڑکہ موسیقی ناچ گانے جس طرح سے آج کل ناتیں ہو رہی ہیں ابھی مجھے زہر میں کسی نے بتایا کہ ایک نئی نات آئی ہے اس میں ہم قادری ہیں ٹن ٹن آٹن تو میں تو پہلے مزاق سمجھ رہا تھا میں نے کہا ایسا یہ غلط ہے تو واقعی اس طرح کی ایک نات آئی ہے تو قادری ہیں ٹن ٹن آٹن نات کے ساتھ مزاق ہے یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نات ایسی ہونی چاہیے دیکھیں گانے بجانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو رکاوہ آدمی ہے وہ تھرکنا شروع کر دیتا ہے اور نات کا ایسا سنجیدہ کلام ہونا چاہیے کہ جو چلتا ہوا آدمی ہے وہ رک جائے اس میں ایک سکینت نازل ہونے لگے نات کا ایک وقع ہوتا ہے تو نات کا اسٹائل وقع والا ہونا چاہیے لگے کوئی باوقع آدمی نات پڑ رہا ہے اور دوسرا یعنی اس آنکھوں سے آسوں نہیں کالائیں آپ کے سکونت کی کیفیت ہو ناچنا نہ شروع کر دیں آپ نات سن کے یہ نات کے ساتھ مزاق ہے ایسی نات نہیں ہونی چاہیے دوسرا نات کا جو کلام ہے وہ شرکیاں نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بہت بڑھا دیا تو مجھے بھی ایسے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو مجھے تو نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشاہ حاجت روائے اس طرح کے الفاظ اس میں یہ غیر محتاط روائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو بیان کرنا چاہیے وہ حیثیت ہی بہت بڑی ہے آپ خاتم النبیین ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں سرورد و عالم ہیں تو دو چیزیں تیسری بات یہ کہ صیرت کے نام پہ جلسے کرنا وہ بھی جائز ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے جلسے جیسے مختلف عنوانات سے ہوتے ہیں تو صیرت کے عنوان سے بھی جلسے ربی الاول میں آپ کر سکتے ہیں مگر ان جلسوں میں پھر وہی شریح حدوث سے تجاوز نہ کریں اس میں لارڈ سپیکر کو اتنا ساری رات آپ کھول کے رکھیں کہ جو لوگ آرام کرنے والے ہیں وہ آرام نہ کر سکیں بیمار پریشان ہو جائیں آپ اپنی آواز زبردستی لوگوں کو نہ سنائیں جو جلسے میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے گا وہ اناک بھی سنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریر بھی سنے گا خطاب بھی سنے گا جو نئی سننا چاہتا اس کو زبردستی نہ سنائی جائے اتنے پاورفل سپیکر نہ ہو اتنا زور نہ ہو پھر جو خواتین کی جو محفل ہوتی ہے سیرت کے عنوان سے تو اس میں یہ رہے کہ خواتین کی آواز تو خواتین تک محدود رہنی چاہیے ابھی میں آ رہا تھا تو ایک خواتین کی ناتوں کی آوازیں رونوں پہ آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ عورت جب مرد کو نماز میں فتح دے گی جس کو لقمہ کہا جاتا ہے تو وہ زبان سے نہیں دے سکتی اس کے اتنا پردے کا خیال رکھا گیا ہے تو وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ خواتین اوچی آواز سے ساری دنیا میں خوبصورت آوازوں میں ناتیں پوری دنیا کو سنا رہی ہوں اور وہ روڈ پہ ان کی آوازیں جا رہی ہیں ان کی تغریر کی تو ان کی ایکٹیویٹیز خواتین کے اندر محدود ہونی چاہیے یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم یہ جلسہ کرتے ہیں یا ہم مسجدوں میں اس کا احتمام کرتے ہیں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی اور یہ شریعت کی تعلیمات کیاں مطابق ہیں اس میں کوئی خوات نہیں ہے واقعی جو چیزیں ہیں اس سے اجتنافت ہیں جی موسیٰ اس سوالے سے میں بھی توڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عبادت ہے اور یہ ہمارے شریعت کا تقاضی ہے تو جو چیز عبادت ہو اس کا طریقہ بھی شریعت ہی نے بتایا ہوتا ہے اگر کوئی ایسے عبادت ہے جس کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا تو مطلب وہ عبادت نہیں ہے اور اگر آپ اس کو عبادت مانتے ہیں قرار دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے اور پھر آپ وہ دوری بات کریں گے کہ شریعت نے ہمیں عبادت کا پہلو تو دکھایا چیز میں لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ کیا ہے تو شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامے سے محبت کے اظہار کو منحصر کیا ہے دو چیزوں میں ایک ہے اطاعت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وحببکم اللہ اور دوسرا جو ان کے اتباع سنت ہے جو طریقہ آپ کے سامنے ثابت ہے ان کو اس کو مطلب اپنے عمل کا حصہ بنائے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے یہ تسلیم اور اطاعت اور اتباع اور اطاعت اسی کو شریعت نے مدار بنایا ہے اسی کا حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کیا تو ان دو میدانوں میں ہے کیا باقی جو چیزیں حضور سے منصوب تھی تو کچھ صحابہ نے اس سے عقیرت کا اظہار کیا لیکن کچھ نے نہیں کیا اور کسی کے ایمان کا حصہ اس کو نہیں قرار دیا گیا کہ وہ ضرور ایسا کرے گا تو مسلمان ہوگا ورنہ اس کی محبت میں کمی ہوگی بلکہ حضرت عمر اجتہان ہونے تو وہ بیعت الرزوان جس درخ کے نیچے ہوا تھا بیعت ہوئی تھی جس کو اس لحاظ سے یادگار حیثیت حاصل تھی کہ رسول اللہ اس کی نیچے تشریف فرما ہوئے تھے سب صحابہ کے ساتھ تھا اور پھر ایک بڑا عمل بھی وہاں جام پایا تھا بیعت کا تو یہ بھی ایک چیز تھی اور ایک یادگار لیکن حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوایا تاکہ لوگ اس چیز کو اور عقیدت کے اس طریقے پر نچل پڑے جو کہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں جو مزاج کے مطابق ہے جس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ ہے اتباع سنت اور اطاعت تو ان دو چیزوں میں رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر محبت کا اظہار ہے تو ان دو چیزوں سے ہٹ کر ہیں آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے کہ یہ اتباع سنت میں بہت آگے ہوں یا جو حضور نے ہمیں فرامین صادر کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے میں بہت آگے ہوں تو وہ میدان تو بالکل ہی دوسری طرف ہے اور جس کا شریعت نے نہ اوصلہ افضائی کیا نہ حکم دیا ہے نہ اس طریقے کو تے کیا ہے اسی طریقے پر سب چل پڑے ہیں باقی مولان تاریخ صاحب نے واضح کیا کہ یہ غیر مسلموں سے کچھ طریقے ہمارے اندر آئے ہیں بہت سارے تو یہ بھی اسی میں شامل ہیں بہت سارے